بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انٹرڈکشن ٹو لنگویسٹکس آج لنگویسٹک کے انٹرڈکشن کو پڑھیں گے پریویس ویڈیوز میں ہم نے لینگویج کو تھورولی ڈسکس کیا لینگویج کی تمام ڈیٹیل کو ڈسکس کیا ٹائمولوجی سے لے کے ڈیفینیشنز، کیریکٹرسٹکس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو پہلے لازمی واش کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی اچھے سمجھ آبائیں آج کی ویڈیو میں ہم انٹرڈکشن ٹو لنگویسٹک پڑھیں گے بغیر ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس ویسے تو میں آپ کو پڑھا چکی ہوں لیکن میں پھر ایک بار بتاؤں گی کہ لینگویج کیا ہے what is language لینگویج کیا ہے language is the expression of ideas by means of speech sounds combined into words speech sound کے تھو language ideas کو express کرنا ہے ٹھیک ہے کس کے تھو speech sound کے تھو بول کے words کے تھو اپنے ideas کو اپنے expressions کو express کرنا اپنے expressions کو بتانا language ہے ٹھیک ہے language is a system of communication language جو ہے یہ communication کا ایک system ہے ٹھیک ہے communication کا کیا مطلب ہوتا ہے communication کا مطلب ہے آپس میں بات چیت کرنا اپنے خیالات بتانا اپنے ideas شیئر کرنا اپنے emotions کو بتانا یہ communication ہے ایک دوسرے سے جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں وہ communication ہے تو کس طرح سے وہ communicate ہم کر پاتے ہیں language کی تھو language is a system of communication used by a particular country or community language جو ہے یہ communication کا ایک system ہے ٹھیک ہے جو کہ particular country کے اندر اور community کے اندر use ہوتا ہے language is a system of communication what is linguistic linguistic is scientific study language کی سائنٹیفک سٹڈی کو linguistic کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کس طرح سے سائنٹیفک سٹڈی ہے سٹڈی کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں language کی وہ بھی سائنٹیفک سائنٹیفکلی اس طرح سے language کی سٹڈی کی جاتی ہے کہ language کی تمام باریخیوں کو سمجھا جاتا ہے اس کی سونڈ پروڈکشن اس کی ورڈ پروڈکشن سٹرکچر فارمز اور ورڈ بنتے کس طرح سے ہے فونینز کیا ہوتے ہیں سیلیبلز کو دیکھا جاتا ہے language جنریٹ کس طرح سے ہوتی ہے جیسے ایک ورڈ ہے بوک ٹھیک ہے تو اب میں اس ورڈ کو بول رہی ہوں بوک تو اب یہ بوک بنا کس طرح سے یہ ورڈ کس طرح سے بوک کی فارم میں آئی اور کس طرح سے یہ سٹڈکچرڈ ہوئے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا بیگگرونڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس بوک کے پیچھے کون سا ایسا ابجیکٹ ہے جس کو بوک کہا گیا ٹھیک ہے اور یہ بوک جو ہے یہ کس طرح سے ووئس کر رہے اس کی پرنانسیشن کس طرح سے ہو رہی ہے اور اگر میں اس کو پرنانس کر رہی ہوں تو مجھے میں کس طرح سے اپنے ٹانگ کو یوز کر رہی ہوں ٹیت کو یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے لینگویج کی ثورولی سانٹیفیکلی اس کو study کرنا linguistic ہے ٹھیک ہے یہ ایک science ہے اس میں science جو ہے جو سانٹیفیکلی study کرتی ہے rules کو ان تمام rules کو study کرتی ہے ان systems کو study کرتی ہے principles of language کو study کرتی ہے ٹھیک ہے تو لینگویج کی جتنے بی پاریکیاں ہیں ان کو لینگویسٹک میں study کیا جاتا ہے تو تبھی اس کو scientific study of language کہا جاتا ہے Scientists جو ٹرم ہے لنگویسٹک اگر ہم اس کی اوریجن دیکھیں تو یہ ڈرائیو ہوا ہے لیٹن ورڈ لنگوا سے ٹھیک ہے لنگوا کا مطلب ہے لینگویج اور اسٹک کا مطلب ہے سائنس سو لنگویسٹک is the scientific study of language بٹ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ لنگویسٹک جو ہے یہ جسٹ ایک پٹیکولر لینگویج کو سٹڈی نہیں کرتی بلکہ یہ ہیومن لینگویج کو جنرلی سٹڈی کرتی ہے چاہے وہ انگلیش ہو، اردو ہو، پنجابی ہو یا کوئی بھی لینگویج ہو تو اس کی سائنٹیفک سٹڈی کو لینگویسٹک ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لینگویسٹک is concerned with the human language as universal and recognizable part of human behavior ٹھیک ہے لینگویسٹک tries to answer the basic questions what is language and how does language work جس طرح سے ہم نے لینگویج کے بارے میں پڑھا، لینگویج کی origin کے بارے میں پڑھا لینگویج کی characteristics کو پڑھا، لینگویج کی terminology، لینگویج کی definitions کو پڑھا تو لینگویسٹک جو ہے ان basic questions کو answer کرتی ہے کہ لینگویج کیا ہے اور کس طرح سے لینگویج work کرتی ہے So, linguistic is the science which studies the origin, organization, nature and development of language لینگویسٹک کس طرح کی science ہے لینگویسٹک جو ہے یہ کیا کرتی ہے study کرتی ہے کس کی؟ لینگویج کے origin کی، organization کی، اس کی nature کی and development of language کس طرح سے اس کی لینگویج کی study کرتی ہے؟ descriptively یعنی کہ اس کو describe کر کے historically historically linguistic جو ہے وہ لینگویج کو دیکھتی ہے کس طرح سے evolve ہوئی، پہلے کس طرح سے تھی اور اب کس طرح سے ہو گئی ہے پہلے کس طرح سے old english میں words تھے جیسے کہ ہم نے old english میں پڑھا ہوگا کہ you کے لیے word ڈائے کا use ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب جو ہے you کے لیے word ڈائے کا use ہوتا ہے why or you ٹھیک ہے old english میں ڈائے use ہوتا تھا اب you use ہوتا ہے تو اس طرح سے linguistic دیکھتی ہے کہ language historically کس طرح سے evolve ہوئی comparatively اس کو دیکھتی ہے and explicitly language کو دیکھتی ہے اور formulate کرتی ہے ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ linguistic کے basically purpose کیا ہے تو students two main purposes ہیں linguistic کے first purpose یہ ہے کہ it studies the nature of language and tries to establish a theory of language language کی nature کو study کرتی ہے اور ایک language کی theory کو establish کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر language کو اس theory کی روشنی میں جو ہے وہ study کرتی ہے ٹھیک ہے second one is it examines all the forms of language in general and seeks scientific understanding of human language language کی تمام فارمز کو study کرتی ہے اور پھر اس کی scientific understanding کرتی ہے linguistic scope کیا ہے اس کو ہم main branches بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس first one ہے micro linguistic and second one is macro linguistic micro linguistic کیا ہے micro linguistic is narrow in its scope because it is a concerned view of language itself without related to how to apply it in daily life micro linguistic جو ہے یہ narrow ہے اپنے scope میں اور اس کا concern language کی eternal view سے ہوتا ہے without related how to apply it in daily life اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ language کو کس طرح سے daily life میں apply کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم جسٹ اس کی narrow study کرتے ہیں اس کے جو basics ہیں اس کے جو description ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں صرف language کی description ہوتی ہے language کو ایک aspect سے صرف دیکھا جاتا ہے for example کس طرح سے ہم زبان بولتے ہیں اور کس طرح سے اس کو pronounce کرتے ہیں جیسے words بولتے ہیں جیسے میں نے word بولا micro linguistic اب ہم micro linguistic میں یہ study کریں گے کہ word micro linguistic کس طرح سے بنا میں نے اس کو کس طرح سے pronounce کیا کس طرح سے اس کی formation ہوئی اس کے formation میں کون کون سے factors use ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس کچھ micro linguistic کی fields ہیں جیسے phonetics جس میں ہم sound کی study کرتے ہیں phonology کے اندر phonemes کو پڑھتے ہیں morphology, syntax, semantics and pragmatics یعنی کہ micro linguistic کے اندر جسٹ اس کی description ہوتی ہے کس کی language کی next one is macro linguistic macro linguistic کیا ہے macro linguistic میں آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ اس میں language کو broadly دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے it is a broad view of language it concerned language itself with related to other science and how to apply it in daily life macro linguistic میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے language کو daily life میں apply کیا جاتا ہے ٹھیک ہے daily life میں یہ کس طرح سے use ہوتی ہے social linguistic کس طرح سے ہے computational کس طرح سے ہے discourse analysis کیا ہے stylistic کیا ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گی لیکن آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی I hope آپ کو linguistic introduction اچھے سمجھ آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اپنا رکھے گا خیال ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ